موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام راہِ حدایت اور میں ہوں راکٹر کامل کیسر نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری پندر با پارے شروع کریں گے اور پارے کا آغاز ہو رہے سورہ بنی اسرائیل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے پاک ہے وہ اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اور اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں یقیناً اللہ تعالی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز اگر ہم جان لیں یا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو اس کو سمجھنا اور اس کے ساتھ پھر ریلیٹ کرنا جو میسیجز ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں یہاں پر بات ہو رہی ہے عصرہ اور میراج کا جو واقعہ ہے اس کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی انسان اگر سفر کرتا ہے بیت اللہ سے بیت المقتص کی طرف تو تقریباً چالیس دن کا سفر ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا یہ دو حصوں میں سفر ہوا تھا پہلا جو سفر تھا وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک ہوا تھا جس کو ہم عصرہ کہتے ہیں اور دوسرا سفر جو تھا پھر مسجد اقصہ سے اسمانوں کی سیر اور پھر وہ واپسی کا تھا اس کو میراج کہا جاتا ہے یہ وہ وقت تھا جب یہ صورت نازل ہوئی اور مسلمانوں پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تنگ کیا جاتا تھا پریشان کیا جاتا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جو اسلام لاتا تھا اس کی زندگی بھی مشکلات میں گھر جاتی تھی کیونکہ ان کو ہر طرح کا ٹورچر کیا جاتا تھا پھر یہ کہ مشرقین مکہ جو تھے کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے سوال کرنے کا بات اچھالنے کا اور اسی طرح سے کسی نہ کسی بات پہ کورنر کرنے کا اور ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ عام حالات میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کبھی ہم کوئی معاملہ لے کر چل رہے ہوں اور اس کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں پھر اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں اور پھر ہمیں لگے کہ کوئی شخص اپوز بھی کر رہا ہے کوئی تنگ بھی کر رہا ہے کوئی بہت زیادہ ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے تو پھر ہم کئی دفعہ اپنے بارے میں ہی ڈاؤٹفل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا میں نے صحیح فیصلہ بھی کیا تھا کیا یہ کام مجھے ایسے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر پھر ایسے کسی موقع پہ آپ کے سامنے کوئی ایسا آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی حدیث پڑھی لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ اور باتیں بتا رہے تھے لیکن آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق آ گئے ایسی باتیں آ گئیں کہ آپ کو یقین زیادہ بڑھ گیا آپ کو لگا کہ یہ جو میں نے اللہ کا حکم پڑھا تھا بلکل میرے دل میں یہ کیفیت مجھے محسوس ہوئی کہ یہ بلکل ایسے ہی تھا تو اللہ سبحانو تعالی نے بھی ایسی ہی سیچویشن جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی تو ان کو عصرہ اور مراج کا یہ سفر کروا کر ایک یقینی کیفیت کو بڑھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر پیش کیے جائیں جنت کا جہنم کا انبیاء سے ملاقات کا اور باقی جتنی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کے ساتھ آتی ہیں کہ جب انسان نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے تو ایک تو اس کی اپنی ایمانی کیفیت بڑھتی ہے دوسرا یہ کہ جب وہ لوگوں کو بتانے کی کچھ کوشش کرتا ہے تو وہ کسی طرح سے بھی ڈگ مگاتا نہیں ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جب ڈرائیو کریں تو پلیس سیٹ بیلٹ باندیں تو وہ کہتے ہیں اچھا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم تو اتنے ارسے سے ڈرائیو کر رہے ہیں وہ کسی ٹرائفک پلیس والے کو دیکھ کر اپنی سیٹ بیلٹ کو باننا شروع کر دیتے ہیں لیکن عام حالات میں کہتے ہیں لیکن ایسا ہی ایک انسان جو ہے اپنے آنکھوں کے سامنے کسی حادثے کو دیکھ لے وہ دیکھ لے کہیں پر کہ جی ایک شخص جس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی اس کے ساتھ جو ایکسیرنٹ جب ہوا تو کیسے ہوا تو اب اس کے اندر ایک یقینی کیفیت پیدا ہوگی اور وہ کیا کرے گا کہ وہ اب زیادہ پرٹیکلر ہو جائے گا کہ اس نے ٹرائفک قوانین کو بھی فالو کرنا ہے سیٹ بیلٹ بھی باندھی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایک بہت خوبصورت سفر کرایا اور تھوڑی سے اگر ہم اس کی ہائلائٹ دیکھ لیں کہ جیسے روایات سے میں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم کے مقام پر لیٹا ہوا تھا اور میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آکے میرا سینہ چاک کیا اس میں سے میرا دل نکالا پھر سونے کے ایک تش میں رکھا جسے وہ ایمان سے بھر کر لائے ہوئے تھے پھر اسے دھو کر واپس اس کی جگہ پر رکھا اور میرا سینہ بند کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ایک سفید جانور لائے گیا جو گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا اور اس کا نام برراک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برراک پر بٹھا کے وہاں سے سواری کرائی گئی اور وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بیت اللہ سے مسجد اکسہ تک وہاں لے جایا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی برراک پر سواری کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کے سفر پہ گئے جہاں پر مختلف انبیاء سے بھی ان کی ملاقات تھی اور پھر وہاں پر ان کی مختلف ایک لرننگ بھی تھی اور معاملات بھی تھی جیسے سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے ان کی ملاقات تھی سلام کیا گیا سلام کا جواب دیا گیا اور پھر وہاں پر دوسرے آسمان پہ گئے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں یحیاء اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حارون علیہ السلام اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے وہاں انہوں نے رونا شروع کر دیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد پیغمبر بن کر آیا ہے میری امت کے مقابلے میں اس کی امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے پھر ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی اور یوں تمام ملاقات کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے صدرت المنتحہ کے قریب پہنچ گئے جو کہ انتہائی مقام تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ کے پاس پہنچ گئے اور یہ جو تھا یہ وہ انتہائی مقام تھا جہاں پر اب وہاں سے جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے ہٹ گئے اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تین پیالے جو تھے وہ آفر کیے گئے ایک میں دودھ تھا ایک میں شہد تھا ایک میں شراب تھی اور ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو جو ہے وہ پرفر کیا اس کو لیا جس پہ جبرائیل علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیونکہ آپ فطرت پہ ہیں اور آپ نے فطرت کو چنا جو ہے اس کو گمراہ ہونے سے بچ کی کیونکہ اگر آپ شراب کو چن لیتے تو قوم گمراہ ہو جاتی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں اور وہ بھی پورا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ جب وہ نمازیں فرض کی گئیں تھی تو وہ جب واپس آ رہے ہیں اپنے سفر سے تو موسیٰ علیہ وسلم نے ان کو بار بار بھیجا کہ آپ کی امت کے اوپر یہ بہت مشکل ہوگا اور وہ پچاس نمازیں نہیں پڑ پائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کمی کرتے تھے اور کمی کرتے کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ نمازیں آگئی اس پہ بھی موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ واپس جائیے آپ کی امت اتنی نمازیں بھی نہیں پڑ پائے گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ ہم میری امت پانچ نمازیں بھی نہ پڑے اور وہ واپس نہیں گئے اور اعلان کیا گیا تھا کہ جو پانچ نمازیں بھی پڑے گا تو اس کو پچاس نمازوں کا سواب ملے گا اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو جب وہ وہاں اپنے مقام پہ واپس آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگوں کے کیا ایٹیچوڈز ہیں اور انہی ایٹیچوڈز میں جب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہوں سے ملاقات کرتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے ہس ہس کے ٹھٹھے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تو تمہارا ساتھی اور بھی مجنون ہو گیا ہے وہ کیسی باتیں کر رہا ہیں لیکن ابو بکر نے ایک تفاہ سنتے ساتھی فوراں کہا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ واقعی ایسے سفر ہوا ہوگا اور یہ واقعی سارے جو باتیں وہ بتا رہے ہیں وہاں پر وہ ہوئی ہوں گی کیونکہ اس سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے بھی بہت سے مقامات دکھائی گئے اور دکھایا گیا کہ جو لوگ راحتوں میں ہیں وہ انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے اور جن لوگوں کو ٹارچر دیا جا رہا ہے جن کو عذیت دی جا رہی ہے عذاب دیا جا رہا ہے جہنم میں انہوں نے کون کون سے کام غلط کیے تھے تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کا جو ٹائٹل وہاں پر آیا صدیق اس لیے کہ وہ اندر سے بھی سچے تھے وہ باہر سے بھی سچے تھے اور انہوں نے سچائی کو اسی لیے بڑی جلدی سے تیزی سے جو ہے وہ قبول کیا سو واقعہ میراج جو ہے اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح سے شیئر کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا یا یہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے جو نماز سے سٹرگل کر رہا ہے اور میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ جب بھی ہم واقعہ میراج کے ریفرنس سے بتاتے ہیں کہ کیسے توفے کی شکل میں نماز ہمیں ملی پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کمی کروائی تو ایک شرمندگی کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ اچھا کیا اب ہم ایسے ہیں کہ ہم پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے اور واقعہ اگر آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کریں پورے دن کی اپنی ایکٹیوٹیز کو تو انسان واقعی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کتنا وقت لگتا ہے یعنی اگر آپ بہترین نماز بھی پڑھتے ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں آپ کو صرف یہ پانچ نمازیں پڑھنی ہیں تو آپ کا اتنا وقت نہیں جاتا کہ آپ اپنی کوئی اور مصروفیات پوری نہ کر سکیں یا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی کوئی شوق ہیں یا کوئی آپ کے ریلیشنشپس ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جائیں لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اور کتنی ایکٹیوٹیز میں اتنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا وہاں پر ہوتے ہوئے ہم کبھی کسی کو بلیم بھی نہیں کرتے کہ کوئی شخص وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یا اس کی وجہ سے اس کے خاندان پر کیا اثرات آ رہے ہیں لیکن جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کو نمازوں کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں سے بہت ساری یعنی کہ ہمیں دودھ کی اہمیت پتا چلتی ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوائس تھی ہمارے پاس بھی زندگی میں یہ چوائسز آئیں گی حلال کی حرام کی تو چوائس ہم نے اس وقت پک کرنا ہے کہ میں نے کونسی چیز لینی ہے جیسے کئی دفعہ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بالکل دین نہیں تھا کہ میں شراب پیوں لیکن کیا کروں وہ دوستوں نے آفر کر دیا اور فلان نے جو ہے وہ مجھے یہ دے دیا تو ان سب باتوں کے بارے میں سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ انسان اپنی ایمانی قفیت کو کیسے بڑھاتا ہے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ سکھانا چاہتا ہے تو کیسے سکھاتا ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور سے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کار ساز نہ بنانا اور اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نو کے ساتھ سوار کر دیا تھا وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا آپ دیکھیں کہ نو علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے عبدن شکورہ کہ ان کی شکر گزاری کیا تھی کہ انہوں نے ساڑھے نو سو سال اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی لوگوں کو دین کے طرف بلایا لیکن کبھی کوئی گلا شکوہ جو ہے زبان پر نہیں لے کر آئے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور علات سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ہمیں بار بار پتا چلتا ہے کہ کہاں کا ان کے ساتھ کیسے کیسے ہو اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کچھ لوگ ہوتے بک ریڈرز ہیں یا ان کو ہسٹری پڑھنے کا شوق ہے تو ان کو ضرور بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھنی چاہیے اگر آپ ایون ان کی نظر سے بھی پڑھنا شروع کر دیں ایک تو ہے کہ آپ اسلامی پرسپیکٹف سے پڑھیں کہ ہمارے جو ہم قرآن میں آیات پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے سکولرز کیا لکھتے ہیں لیکن اگر آپ ان کی اپنی ہسٹری بھی پڑھیں کہ جیوز اپنے آپ کو کیسے بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد کیسے کیسے مظالم ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی آپ کے لئے بہت سے پیغامات ہوں گے اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لئے اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لئے پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو وہ تمہارے چہرے بگار دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں کھوز جائیں اور جس جس چیز پر کابو پائیں تو توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھار دیں تو یہاں پر کیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی فائدے کے کام کرتے ہیں وہ ہماری اپنی ذات کے لئے ہوتا ہے اس کانسپ کو بھی سمجھنا بہت زیادہ آسان بہت ضروری ہے اس لئے کہ ہم اکثر اپنا خیال کرتے بے بھی لوگوں کو کہتے ہیں جیسے بچے اگر ان کو کہا جائے کہ رات کو وقت پہ سو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا احسان کیا آپ کے لئے میں آپ کی وجہ سے جلدی سو رہا ہوں میں آپ کی وجہ سے سکرین کو بند کر کے رکھ رہا ہوں شوہر بی بھی ایک دوسرے کو ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں اور جوب پہ جانے والے لوگ بھی ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں ماں تحت کہتے ہیں کہ دیکھیں جی باس نے کہا ہے تو مجھے کرنا پڑا ہے اور باس جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو میں بات کرا رہا ہوں کام وہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہو رہی ہے تو بگر ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھے کہ جو بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں اس کا ہمیں ہی فائدہ ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو کسی بھی برائی سے روکتے ہیں تو اس کا فائدہ کہیں اور نہیں جاتا بلکہ ہم تک ہی آتا ہے ہم اپنے لیے ہی خیر جو ہے وہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم بنا رکھا ہے یقینا یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے کیا ہے قرآن کا راستہ انہازل قرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات انہ لہم عجرا کبیرا کہ اس پر کل سیدھا سیدھا سٹریٹ فارورڈ راستہ ہمیں بتایا جاتا ہے آپ دیکھیں قرآن پاک کے جب آپ احکامات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے مثلا آپ نے پرسنل لائف میں کیا کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے آپ نے رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہیں اسی طرح سے آپ نے عبادات کیسے کرنی ہیں کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ جن کی وابستگی قرآن کے ساتھ بہت پہلے سٹرانگ نہیں ہوتی تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے یہ اتنی کامپلیکیشنز بناتے ہیں پہلے تو خود سوچتے ہیں کہ مجھے یہ کام کیسے کرنا چاہے وہ عبادت ہے یا تعلقات ہیں پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی آ کے ان کو تڑکے لگاتا رہتا ہے بتاتا رہتا ہے کہ یہ کام ایسے کر لو اس نماز کو اس طرح سے پڑھ لو اس میں یہ چیزیں بھی ایڈ کر لو پھر وہ اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنا کے بتا نہیں کیا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں کام اچھا کرتے کرتے کام کیا ہوتا ہے کہ ان کو وہ کام ہی مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے ان کو دین ہی مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے کہ وہ خود قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ زندگی تو بہت ہی آسان ہے اس میں تو کوئی اتنی مشکلات ہیں ہی نہیں کیونکہ ہم خود ساختہ طریقوں پر بہت زیادہ چلے جاتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ خواتین اگر کچھ لینے جاتی ہیں کپڑا لینے جاتی ہیں اب ایک طریقہ ہے کہ آپ کپڑے کو آرام سے سادہ سا بھی سلوا لیں اور تھوڑا سا اگر اس کو ہلکی پھل کے طریقے سے اس کو سلائیں تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن نہیں انہوں نے اپنی زندگی کو مشکل خود ہی بنانا ہے نا انہوں نے پندرہ قسم کی لیسز خریدنی ہیں پھر انہوں نے میچ کر کے اس کے اوپر کچھ اور ڈیزائننگ کرنی ہے پھر انہوں نے یہاں پہ پلیٹس ڈلوانی ہے پھر انہوں نے یہاں پہ فلیر دینا ہے وہ کرتے کرتے آپ دیکھیں کہ ہم کہاں سے کہاں تک کام کو جو ہے وہ پھیلا کے آگے لے کے چلے جاتے ہیں تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو راستے ہمارے لیے بنایا ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہم اس کو پریکٹیکلی فالو کر سکتے ہیں یہاں پہ یعنی اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو ہے یہ آیت نمبر نو ہے سورہ بنی اسرائیل کی وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کو پریکٹیکل ہونا چاہیے تو آپ بتائیں بلکل پریکٹیکل ہے اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بلکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح انسان ہے ہی بڑا جلد باز یہاں پہ امپورٹنٹ فارمولا ہمیں دیا جا رہا ہے یا بات سمجھائی جا رہی ہے وہ ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا انسان جو ہے بہت جلد باز ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں چاہتا ہے یعنی سوچے سمجھے بغیر کئی دفعہ ایسی بات بول دیتا ہے ایسا معاملہ کر دیتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے لیے بھلائی مانگے وہ شر مانگنا شروع کر دیتا ہے جیسے میں نے کئی دفعہ ماں کو سنا ہے کہ جب ان کی اولاد بیمار ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی اس کو بھی شفاہ دے اور ہم سب کو بھی خیر و آفیت سے رکھ وہ ایسی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کی بیماری مجھے دے دیں یعنی اس کی یا میری عمر بھی اس کو لگ جائے یعنی ہم کئی دفعہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بعد میں جب اس کے اثرات ہماری زندگی میں آتے ہیں تو شاید ہم مسلکت سوچیں کہ ہم نے کیا مانگ لیا تھا یا یہ کہ اپنے آپ کو کوسنا یا دین کے معاملے میں کوئی ایسی بات کہہ دے نہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے جب انسان جلد باز ہوتا ہے ایک بہت سال پہلے سٹینفورڈ یونیورسٹی میں ٹیسٹ کیا گیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں مارش میلو ٹیسٹ اس میں انہوں نے کیا یہ کہ چھوٹے جو پلے گروپ کے بچے تھے ان کو بٹھایا اور ان کو مارش میلو دیئے اور ہر بچے کے آگے ایک ایک مارش میلو رکھا اور ٹیچر نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر جا رہی ہوں آپ میں سے جو بھی چاہے اپنا مارش میلو کھا سکتا ہے لیکن جو اپنا مارش میلو نہیں کھائے گا تو اس کو بعد میں دو ملیں گے یعنی اس کو یہ قسم کا انعام دیا جائے گا انہوں نے یہ observe کیا کہ جب ٹیچر تین منٹ یا چار منٹ کے لیے وہاں کمرے سے باہر گئی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں نے تو بالکل صبر نہیں کیا اور فوراں سے اپنا مارش میلو اٹھایا اور کھا لیا کچھ نے کیا کہ ریزسٹ کیا سونگا چاٹا دیکھا غور و فکر کیا اور تھوڑی دیر برداشت کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی کھا لیا کچھ اور بچے ایسے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہمیں تو دو مارش میلو ہی چاہیے ہیں اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا ان کا بھی دل چاہ رہا تھا کھانے کو خاص طور پر جب اردگید کچھ اور بچے کھا رہے تھے لیکن انہوں نے ایسے ساتھی ڈھونڈے جو کہ وہ بھی اسی طرح کا ٹارگٹ ٹرک رہے تھے کہ ہم نے دو مارش میلو لینے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ کچھ ایکٹیوٹیز میں مصروف کیا کھیلنا شروع کیا باتیں کرنے شروع کی جو جس کپ میں یا پلیٹ میں ان کو مارش میلو ملا اس کو ڈھام کے رکھ دیا اور اس کے بعد جب استاد آئی تو انہوں نے اسی طرح سے کیا کہ جن بچوں نے کھایا نہیں تھا ان کو دو مارش میلو دیے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی تھی انہوں نے اس ریسرچ کو کیری کیا جب تک کہ یہی بچے جو ہیں وہ جوان ہو گئے اور ان کے مختلف بیہیوئرز کو دیکھا فیملی کے ساتھ اس کے ساتھ جب باقی سوسائٹی میں اور وہ ابزورف کیا کرتے رہے کہ وہ بچے جو کہ فوراں انہوں نے مارش میلو کھا لیا جس کو ہم کہتے ہیں جلد بازی میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں تو ان کی پرسٹیلیٹیز آگے جا کر بھی ایسے تھی جلد باز جلدی میں فیصلے کرنا جس کی وجہ سے ان کی ذاتی زندگی میں مسائل زیادہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ لوگوں سے ڈیل کرتے تھے تو وہاں پر بھی ان کے لیے پیکج مشکل ہی تھا لیکن یہ بچے جنہوں نے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن دکھائی کہ ہم نے فوراں نہیں کھانا ہم نے اپنے ریزلٹ کی طرف جانا ہے کہ ہمیں دو مارش میلو چاہیے تو یہ زیادہ سٹیبل تھے اور زیادہ استقامت کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے تھے اور کامیابی بھی ان کی زیادہ تھی اپنے ایموشنل کنٹرول میں بھی ریلیشنشپس میں بھی اور باقی معاملات میں تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس بات سے بچانے کی ضرورت ہے یہ جو اجولہ والی کانسپٹ ہے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہم نے اپنے معاملات میں جلد باز نہیں ہونا یعنی چاہے وہ عبادات ہیں عبادات میں یہ جلدی تو ہونی چاہیے کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اپنے اذکار کرنے ہیں سہری کو وقت پہ کرنا ہے افتاری جو ہے اس کے لیے بھی وقت پہ بیٹھنا ہے یا اور بھی جیسے آپ دیکھیں کہ زندگی میں اگر ہم کامیاب ہیں تو حج اور عمرے کی پلاننگ بھی ہماری وقت پہ ہونی چاہیے تو وہ بات جو اول وقت میں کرنے والی ہے کسی بھی عبادت کو وہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے مزاج لیکن ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے رب کے سارے جو قوانین ہیں طریقے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے جلد بازی میں جو بھی انسان کام کرتا ہے ہمارے عام لوگ کہتے بھی ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا تو ہم کبھی کبھی جب ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ مشکلات ہماری زندگی کے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کے نشان بنائے ہیں رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے اگر ہم اسی کو دیکھیں نا کہ وہ جلد بازی کی بات ہوئی ہے پھر اللہ تعالی نے جو سسٹمز بنائے ہیں کچھ لوگ نا ان سارے سسٹمز میں سے بھی جلد بازی سے گزر جاتے ہیں دیکھتے ہی نہیں بچوں کے ساتھ آپ کہیں ٹرائول کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کائنات کے نشانیوں پر غور و فکر کریں آپ دیکھیں کہ کبھی ہم اگر کہیں جاتے ہیں اور بہت خوبصورت نیچرل کوئی سپارٹ ہوتا ہے تو لوگ بجائے اس کے کہ وہ جو نیچر اس کو دے کے محضوظ ہوں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنی سکرینز انہوں نے کھولی ہوتی ہیں تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اس میں پھر سارے سینز کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ جو اللہ تعالی نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں کہ ہم کیسے نیچر کے ذریعے قدرت کے ذریعے اللہ سے کنیکٹ ہوں باقی معاملات کو درست کریں اس میں ہم پھر پیچھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 کو دیکھئے ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جس سے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پا لے گا یہاں پہ بھی ایک important concept جو ہے وہ دیا جا رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا طائر یہ اس کو جیسے شگون ہوتا ہے کوئی اس کی بات ہوتی ہے جو کہ نیک بھی ہو سکتا ہے بد بھی ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالی نے ہمارا جو شگون ہے ہمارا جو قسمت ہے ہمارا جو قدر ہے وہ سب کچھ ہمارے ساتھ رکھ دیا ہے چپکا دیا گیا ہے ہمارے ساتھ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت screen ہو کے document ہو کے ہمارے پاس ہی موجود ہیں اور ہمارے اندر یا تو کوئی ایسا کوئی چپ ہے یا system ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ چل رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم زندگی میں جا رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں چھے لوگ ہیں یہاں پر اچھے بن جاؤ یہاں پر لوگوں کے سامنے یہ یہ باتیں نہ ان کو پتا چلیں password جو ہے اپنا لگا لو history میں delete کر دوں لیکن آپ سوچیں کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم کیا کیا معاملات کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب چیزیں documented ہیں سب کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور قیامت کے دن جو ہے سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا اور پھر کیا کہا جائے گا اقرا کتابک کہا جائے گا کہ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے آج تو تو اپنے ہی اپنا خود حساب لینے کے لیے کافی ہے جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ راست پاتا ہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا اور ہماری سنت نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی ہم عذاب دینے لگیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو خاصوں پہ کہا جا رہا ہے نا کہ لے اپنی کتاب خود ہی پڑھ لے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اگزائم دیا اور آپ کے جو ہے کچھ ٹیچر نے چیک کیا اب اگر آپ کے نمبر کٹے کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے دوبارہ نہیں ایکزائم کو اپنے دیکھنا پیپر کو نہیں پڑھنا بس ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا میرے نمبر آگے میرے گریڈز آگے میں پاس ہو گیا میں آگے بڑھ گیا بس ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ جب انسان کو خود پڑھنا پڑے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز آ رہی ہو تو اس کے لئے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کبھی آپ نے یہ کیا ہے کہ اپنی آواز کو خود ریکارڈ کریں بولتے ہوئے ریکارڈ کریں اور پھر اس کو سنیں اور آپ کو اپنی آواز اس قدر بری لگے گی آپ کا دل نہیں چاہے گا اس کو سننے کو یعنی ہمارے لئے کئی دفعہ اپنی باتوں کو برداشت کرنا اگر ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں تو مشکل ہو جاتا ہے یہ جو لوگ اپنی سیلفیاں لیتے ہیں تصویریں کھینچتے ہیں اور پھر ان کو بار بار دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں 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 اس میں میری لکھ ٹھیک نہیں آئی اس میں یہ اینگل ٹھیک نہیں آیا اس کو ڈیلیٹ کرو اس کو نکال دو لیکن سوچیں کہ آخرت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ پڑھو صبح سے شام تک کیا معاملات تھے اس وقت حقیقت سامنے ہوگی نمازیں وہ کیسے تھی تعلقات حقوق لباد وہ کیسے تھے کہاں کہاں بیٹھ کے قیبت کر دی کیسے کیسے چیخیں چلائے کسی پر کیسے کیسے لوگوں کے حق مارے ہر چیز سامنے آ جائے گی جو جو غلطیاں جان بوجھ کے ان ایک ہوتی ہے کہ انسان کو خیال نہیں رہا اور غلطی ہوگی اور اس نے توبہ استغفار کی بھی کے نہیں کی اور کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں انسان بلنڈرز پہ بلنڈرز کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں اللہ غفور رحیم ہے سب کچھ لکھا ہوا سامنے آ جائے گا اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ بستی میں خرابی کس وجہ سے ہوتی ہے کسی بھی لوکیلٹی میں خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے ابتداہ کہاں سے ہوتی ہے خوشحال لوگوں سے کیوں اس لیے کہ ایک تو اللہ نے ان کو نوازہ ہوتا ہے اور یہ بات یاد رکھے گا کہ کچھ قوانین ہوتے ہیں کچھ ان کو ہم نیچرل لاؤز کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو بھی سپر پاور میں ہوتا ہے نا اس کے اثرات سب پہ آتے ہیں جو بھی طاقتور ہوتا ہے نا اس کے بارے میں سب سوچ دیں آپ دنیا میں دیکھیں کہ جب بھی مسلمان سپر پاور تھے خوشحال تھے رول کر رہے تھے تو تب کیا تھا تب پوری دنیا جو تھی وہ مسلمانوں کو دیکھتی تھی اور ویسا بننا چاہتی تھی یعنی آپ سوچیں کہ آج کے دور میں جیسے لوگ پڑھنے جاتے ہیں باہر کے ممالک میں لوگ کہتے ہیں ہاورڈ میں ہم نے پڑھنا ہے ییل میں ہم نے پڑھنا ہے کارنل میں ہم نے جانا ہے لنڈن میں فلان جو کالج یونیورسٹی ہے وہاں پہ پڑھنا ہے ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ بغداد جایا کرتے تھے تو بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ہمارا ایڈمیشن وہاں پہ ہوا ہے اور اب ہم وہاں پہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ نیچنل طریقے ہوتے ہیں اسی طرح کسی بھی سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پر جو لوگ سب سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں اور جو وہ پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں ان کے اثرات پوری اس کمیونٹی سوسائٹی پہ جاتے ہیں گھر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک خاندان میں اگر برادری سسٹم ہے یا کوئی بزرگ ہے جو وہ کہتا ہے اسی کے مطابق سارے معاملات چلتے ہیں تو یہاں پہ بتائے جا رہا ہے کہ جو وہ خوشحال لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے لیڈ ہوتے ہیں ان کے پر کتنی بڑی رسپونسیبیلیٹی آتی ہے ہم نے نو کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا کا ہی ہو اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سردست دیتے ہیں پھر بلاخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارہ ہوا داخل ہوگا اب کیا ہے جو دنیا کی جلدی کرتا ہے یہ جب بھی ہم کانسیپ پڑے تھے نا ارجولہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن لوگ اتنے بھئی مجھے تو دنیا میں جو ملنا ہے مل جائے پتا آخرت کس نے دیکھی ہے وہاں کا تو کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ وہاں کچھ ملے گا کی نہیں ملے گا اگر میں نے یہاں پہ بھی کچھ نہیں کیا اور وہاں پہ جا کر بھی کچھ نہ ملا تو پھر یہاں کا بھی نقصان وہاں کا بھی نقصان چلو یہاں کے مزے توڑا لیں یہ کون کہتا ہے یہ ایسا انسانی کہتا ہے نا جو شورٹ سائٹڈ ہوتا ہے جو اس جلد بازی میں پڑھ کے اپنا دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے اور آخرت کا بھی